جہن ساتھیوں کیسے ہیں آپ لوگ امیتے دوستو آپ سب بہت اچھے سوں گے دوستو آپ کو کئی بار ایسے وائرل ریزلٹ مل رہے ہیں سیٹیٹ کے جو کہ کافی یادہ شاکنگ ہے ایسے تمام ریزلٹ واتس اپ پہ یا پھر کسی ٹیلیگرام گروپ پہ شیئر کیا جا رہے ہیں اب ایسے اس ریزلٹ کے اگر ہم بات کریں بچوں تو اس ریزلٹ میں آپ دیکھیں گے شاکنگ کیا ہے اس ریزلٹ میں شاکنگ یہ ہے بچوں کی ایک بچے کا یہاں میتھ میں تیس میں اٹھائیس نمبر ہے وہاں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو لینگویج میں جیرو لینگویج ٹو میں جیرو سوسل سائنس میں جیرو یعنی کی پیپر ون میں ایک سوٹھارہ مارکس اور پیپر ٹو میں کیول چار مارکس اسی طرح سے کئی ایسے ریزلٹ ہیں جو کی واتس اپ پہ شیئر ہو رہے ہیں ایسے تمام ریزلٹ شیئر ہو رہے ہیں تو ہم ایسے واتس اپ کے ریزلٹ پہ نہیں جائیں گے آئیے ایک بات ڈیریکٹ چیک کرتے ہیں کہ کیا سچ میں وہ ریزلٹ ریل ہے یا فیک ہے تو دوستو ہم نے یہاں پہ رول نمبر ڈال دیا اور رول نمبر ڈالنے کے بعد آئیے ہم ترہا سب میٹ کرتے ہیں اور سب میٹ کرتے ہیں بچوں جو ہمیں ریزلٹ پرابت ہوتا ہے اس ریزلٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اگر آپ اس ریزلٹ پہ دیکھیں گے تو بالکل آپ پائیں گے کہ یہ ریزلٹ وہی ریزلٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ چائلڈ ڈیویلپنٹ اینڈ پیڈاگوچی میں اس بچے کا میں اس کا نام اور وہ ڈسکلوز نہیں کروں گا لیکن ہاں یہ ریزلٹ بلکل جنوین ہے کہ پیپر ون میں ان کے 28 نمبر ہیں سی ڈی پی میں جبکہ پیپر ٹو میں کیول 4 نمبر ہے اب دیکھیں یہاں پہ پہلی بات یہ کہ ہم یہ کہہ دے کہ یہاں پہ نکل ہوا یا سیٹنگ ہوئی یہ تھوڑی چلدی بات ہی ہوگی ہو سکتا ہے اس بچے کا پیپر ٹو میں انٹریسٹ نہ ہو اور اس نے اٹیمٹ ہی نہیں کیا ہو مطلب خالی بیٹھا رہا ہو اور ٹائم ختم ہو گئی ہو لیکن آپ ایک اور چیز جائیں گے کم سے کم ہنڈریٹ کوشن اٹیمٹ کر کے ہی وہ سب میٹ کرے گا ادرائیس ٹائم ختم ہونے تک ویٹ کرے گا یہ تو رول تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس بچے نے بچی کا ریزلٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس بچی نے پوری سامنے بیٹھا ہو یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے میں کوئی بلیم نہیں کر سکتا ہے چیٹنگ ہے یا کیا ہے لیکن شاکنگ تو ہے کہ یہاں پہ اگر آپ اٹھائیس نمبر سی ڈی پی میں تو ایزلی مطلب اچھا کر سکتا ہے اچھا نیکس کوشن دیکھیں گے تو سوشل سائنس میں بلکل انہوں نے جیرو اور لینگویج ون میں بھی جیرو لینگویج ٹو میں جیرو مطلب صاف جائر ہوتا ہے کہ انہوں نے اٹیمٹ نہیں کیا اگر آپ آئیے کچھ اور ریزلٹ چیک کرتے ہیں ہم یہاں پہ دوستو دوسرا ریزلٹ کے لیے پھر ہم آ جاتے ہیں اور ڈالتے ہیں رول نمبر اور رول نمبر ڈالنے کے بعد کرتے ہیں بچوں سب میٹ اور سب میٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے تو ہم نے یہاں پہ سب میٹ کر دیا بچوں لائیو دیکھیں گے تو ہم نے یہاں پہ سب میٹ کر دیا اور سب میٹ کرنے بعد یہاں دیکھیں یہ تھوڑا سا اور مجھدار ہے یہ بھی کسی بچی کا ہے میں نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کیوں ہی پرسنل ہم کیا ہی کر سکتے ہیں جا کے مگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے بچوں تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ان کا میٹ اور سوشل سائنس میں ساٹھ میں چونون نمبر ملے ٹوٹل ایک سو چوبیس نمبر حالانکہ پیپر ٹو زیادہ ٹف ہوتا ہے پیپر ون تھوڑا ایزی ہوتا ہے تیس میں اٹھائیس سی ڈی پی کے پیپر ٹو میں سمجھ میں آری بات تیس میں اٹھائیس اور یہاں پہ سات نمبر سی ڈی پی میں نیکس دیکھتے ہیں بچوں اگر لینگویج ون میں تیس میں اکیس لینگویج ٹو میں تیس میں اکیس اگر ہم یہاں دیکھیں گے تیس میں آٹھ اور تیس میں ساتھ تو یہ ایک سو چوبیس نمبر لینگویج پیپر ٹو میں اور اکیوال تھرڈی فور جانے کی چوبیس نمبر پیپر ون میں تو یہ بھی کافی سرپرائزنگ ریزلٹ ہے اور یہ جنوین ہے میں جو وائرل ہو رہا تھا ریزلٹ وہاں سے رول نمبر کاپی کر کے میں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے سبمیٹ کیا تو یہ جنوین ریزلٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملا تو کیا لگتا ہے آپ کو اس ریزلٹ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کی بات کریں تو سیریسلی مطلب ایسے سمجھ تھوڑا سا مطلب شاکنگ تو ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے بچی نے کیا اٹیمٹ تو کیا ہے کیونکہ چونتیس نمبر پایا ہے تو اٹیمٹ تو ڈیفینٹلی کیا ہوگا تو اتنا گلتی جیسے مان لو میتھ میں اگر کوئی بچہ ستائیس نمبر پیپر ٹو میں پا سکتا ہے تو سات نمبر پیپر ون میں میں بھی کیا ریزن ہو سکتا ہے سی ڈی پی میں یہاں پہ مجھے تھا سی ڈی پی میں اٹھائیس نمبر کیونکہ سی ڈی پی کا تو ایسا نہیں کی سی ڈی پی میں سیم چیزیں ہیں جبکہ پیپر ٹو تھوڑا ٹف ہے تو پیپر ٹو میں اٹھائیس نمبر تیس میں اور پیپر ون میں کیول سات نمبر تو ہمیں تو لگتا ہے کچھ تو گر بڑ ہے دیا کچھ تو گر بڑ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے نا میں نے یہاں پہ سی ٹیٹ کے ریزنٹ پہ چیک کیا ہے یہاں پہ سی ٹیٹ پہ تو یہ گر بڑ نظر آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں کچھ گر بڑ ہے یا پھر بچے نے یہ اٹیمٹ تو کیا ہے یہاں پہ شاید گلت اٹیمٹ کر دیا کچھ بھی ہو سکتا ہے بٹر یہ وائرل ہو رہا تھا کافی زیادہ ریزنٹ ان کا تو میں نے کہا آپ یہ شاید بھی شیئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنینین کیا ہے اس کے بارے بھی بسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں ان سے کیا لینا دینا اب یہ جانے کیونکہ کوئی بھی اگر مان لو ہم ایک چیز سمجھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ سیٹنگ کر کے انہوں نے سیٹیڈ کوالیفائیڈ کر لیا تو کیا جوب سیٹنگ کر کے پا جائیں گے اتنا ایزی نہیں ہے سیٹیڈ کوالیفائیڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جوب لگ جانا پھر جوب ہوگی جوب کے لیے ویکنسیز آئے گی اپنا ایکزام ہوگا پھر اس کے بعد اس کا انٹرویو ہوگا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کوئی چیٹنگ کر کے یا کچھ غلط کر کے کہاں تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لینا ہے باقی ایسے ریزلٹ بائرل ہوتا ہے میں نے کچھ غلط آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باقی آپ بتائیں ہمیں اس ریزلٹ سے سمبندیت آپ کیا سوچتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینا ہے تو کمنٹ میں اپنے رائے چیز سکتے ہیں جائے ہن جائے ورساتھیوں آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جن بچوں کا سیٹیڈ کوالیفائیڈ ہے ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات اور جن بچوں کا کوالیفائیڈ نہیں ہے نیراس نہ ہو سیٹیڈ ہے بہت بڑی چیز تو نہیں کہہ سکتے جندگی سے بڑی تو چیز نہیں ہوتی یہ نیراس کیا ہونا پھر ہم تیاری کریں گے تو جائے ہی جا بارا دوستو کمنٹ میں ہم نیرائے پھر اوڑ دے ساتھی